کیا طلاق کی فرضی دستاویز سے طلاق ہو جاتی ہے؟ شہر اولاد نہ چاہے تو بیوی کیا کرے؟ نورین اسلام آباد سے پوچھتی ہیں کہ میں اپنے شہر کی دوسری بیوی ہوں شادی کو تین سال ہو گئے ہیں شادی کے تین مہینے بعد شہر کے بھائی نے گھر میں بہت فساد وغیرہ شروع کیا تھا جس کی وجہ سے ہم دو رہنے مل کر یہ سوچا کہ ہم انہیں دکھانے کے لیے خولا کا جالی ثبوت بناتے ہیں یعنی دوسری بیوی نے پہلے میاں کے ساتھ مل کر کہا کہ ہم خولا کے جالی ڈاکومنٹ بنا کے پہلی بیوی کو دکھا دیں گے کہ بھئی الہدگی ہو گئی ہے تاکہ وہ ہماری زندگی میں مداخلت نہ کریں چنانچہ ہم نے عدالت سے خولا کے پیپر بنائے مجھے اتنی سمجھ نہیں تھی میں نے بنا دیا اس کے بعد ہم ساتھ رہ رہے ہیں کیا ہمارا نکاح باقی ہے یا نہیں نیز میرے شوہر مجھ سے اولاد نہیں چاہتے جبکہ پہلی بیوی سے ان کے چار بچے ہیں دو کو تو میں ہی پالتی ہوں ان کی وجہ سے میں نے مواب کو چھوڑا مگر اب میں کوئی فیصلہ چاہتی ہوں اس بارے میرے ہنمائی فرمائے آپ نے عدالت سے جو خولا لیا اس پہ الفاظ کیا تھے اگر یہ الفاظ تھے کہ میں اپنے شوہر سے خولا لیتی ہوں اور شوہر نے نیچے سگنیچر کر دیئے تو وہ واقعی خولا ہو گیا اور ایک طلاقیں بائین ہوئی ہے نکاح ٹوڑ گیا اب دوبارہ نکاح کر سکتے ہیں آئندہ دو طلاقوں کے اختیار ہوگا اور اگر اس خولا پہ جو ہے وہ طلاق تھی تین طلاقیں لکھی ہوئی تھی تو تینوں طلاقیں واقع ہو گئی ہیں دوبارہ نکاح بھی نہیں ہو سکتا تو خولا کے پیپر آپ دوبارہ سے دیکھیں اگر اس میں خولا ہی کے الفاظ ہیں تو ایک طلاق بائین ہے کیونکہ طلاق میں مزاق یہ جھوٹ نہیں چلتا خبر تو جھوٹی ہو سکتی ہے لیکن اس میں اگر الفاظ ہیں کہ میں اپنی بیوی کو خولا دیتا ہوں یا میں اپنے شوہر سے خولا لیتی ہوں اور شوہر نے سگنیچر کر دی ہے تو یہ خولا ہو جائے گا اور وہ ایک طلاق ہوتا ہے دوبارہ نکاح ہو سکتا ہے دوسرا مسئلہ یہ کہ آپ کے میاں کے پہلی بیوی سے اتنے بچے ہیں اور آپ سے نہیں بچے چاہتے تو عورت شوہر جو ہے بیوی سے اولاد روک نہیں سکتا نہ عورت شوہر سے پوچھے بغیر اولاد روک سکتی ہے نہ شوہر بیوی کی مرضی کے بغیر حمل روک سکتا ہے حمل روکنے کی کوئی تدبیر اختیار کر سکتا ہے یہ جائز نہیں ہے تو آپ کے شوہر کو چاہیے میں افسوس کرتا ہوں کہ آج کل دنیا سے خاندانی لوگ پتہ نہیں کیوں ختم ہو رہے ہیں بھائی اگر آپ دوسری شادی کریں تو اولاد کے لیے کریں مسئیبت یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں ہمیں بیوی چاہیے مگر اولاد نہیں چاہیے تو اس کا مطلب ہے ان کو صرف افسوس کی بات مجھے یہ تھوڑی ابیوز لینگویج استعمال کرنی پڑ رہی ان کو صرف چسکے چاہیے ہوتے ہیں گھر نہیں بسانا چاہتے وہ تو بھائی اسلام میں جو نکاح ہے وہ تو اولاد کے لیے ایک عورت ہو آپ کا گھر ہو یعنی جیسے ایک عورت کو آپ نے گھر دیا تو دوسری عورت کو بھی آپ گھر دیں عورت کو صرف شوہر نہیں چاہیے ہوتا پروپر گھر چاہیے ہوتا گھر کی ڈیفینیشن دیواریں اور چھتوں کو گھر نہیں کہا جاتا گھر اس کو کہا جاتا ہے جس میں اولاد ہو خاندان آباد ہو تو اس لیے جب بھی دوسری شادی کوئی کرے تو اولاد کی نیت سے کیا کریں نسل روکنے کی نیت سے نہ کیا کریں کہ بس ہمیں جو ہے نا ذمہ داری نہ اٹھانی پڑے نہ بچوں کی اور بس ہمیں جو ہے نا زوجہ چاہیے اور پھر برابری بھی نہیں کر رہے ہوتے اس کے ساتھ تو وہ یعنی ایک تھوڑی سی نامناسب حرکت ہے یہ تھوڑی سی کیا بہت زیادہ سی تو اس لیے جب نکاح کریں اولاد کے لیے کیا کریں اور آپ نے بہرحال جس نیت سے بھی کسی نے نکاح کیا ہو تو بیوی کی مرضی کے بغیر بہرحال اولاد روکنا جائز نہیں ہے کیونکہ اولاد جیسے باپ کا حق ہے ماں کا بھی حق ہے آذان کے بعد کی صحیح دعا کیا ہے آذان کے بعد کی دعا اچھا انہوں نے یہ بھی پوچھا ہے کہ مگر اب میں کوئی فیصلہ چاہتی ہوں تو مسئلہ یہ ہے کہ اگر شوہر اولاد نہیں چاہتا تو یاد رکھیں عورت کو اولاد کی ضرورت بڑھاپے میں شوہر سے بھی زیادہ ہوتی ہے شوہر تو مر جاتا ہے عورت بیوہ ہو جاتی اس کی جوانی میں بھی اولاد ضرورت ہے بڑھاپے میں بھی ضرورت ہے تو میں مشورہ دیتا ہوں کہ جو مرد اس طرح کا ظالم ہو اور وہ اولاد پیدا نہیں ہونے دیتا تو عورت کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ اس سے طلاق لے کے کہیں اور شادی کرے جہاں اس کو اولاد ملے بہتر اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اسلام میں نکاح کا بنیادی مقصد ہی نسل ہے نکاح کا بنیادی مقصدی اولاد ہے یہ جو اللہ نے مرد اور عورت میں شہوت رکھی ہے اس کا بنیادی مقصدی اولاد ہے اور حدیث میں جو نکاح نہ کرنے سے روکا گیا ہے نکاح کے بغیر زندگی گزارنے سے روکا گیا ہے اس کی وجہ فقہہ محدثین بیان کرتے ہیں اس کی وجہ یہ کہ تاکہ نسل پیدا ہوتی رہے محدثین نے باپ بانتا ہے کہ وہ وجہ جس کی وجہ سے نکاح سے اجتناب سے اسلام نے منع کیا ہے وہ وجہ ہے اولاد کیونکہ اولاد نہیں ہوتی اگر نکاح نہیں کرتے تو نکاح کی تو بنیادی مقصد ہی اللہ نے نر اور مادہ اور مرد اور عورت جو پیدا کی ہیں جو پیر بنائیں وہ تو اصل نسل بڑھانے کے لیے بنائیں تو نکاح میں بہت بڑا مقصد بلکہ سب سے بڑا مقصد اولاد ہوتا ہے تو اس لیے اگر کوئی میاں زبردستی اولاد ہی نہیں ہونے دے رہا کسی عورت کی تو اس عورت کو چاہیے کہ وہ اسے الیدگی لے اور کہیں اور نکاح کرے لیکن اس میں ایک بات یہ کہ یہ الیدگی لینا واجب نہیں ہے جائز ہے دوسری بات یہ کہ الیدگی لینے کے صورت میں یہ بھی ہو کہ جو پھر آزمائشیں آئیں گی ان کو برداشت بھی کر سکتی ہو بعض دفعہ اس طرح کا میاں ہے اور عورت نے اولاد لے لی مگر آگے جا کے جناب وہ کوئی رشتہ ہی نہیں مل رہا یر مل تو رہا ہے وہ اچھا رشتہ نہیں مل رہا اور پھر عورت پہلے سے بھی زیادہ آزمائشوں میں آگئی تو ایسی آزمائش میں اگر آپ کو یعنی پڑھنے کا خطرہ ہے پھر اسی شہر کے ساتھ گزارہ کرنا چاہیے کیونکہ اصول جس اصول پہ انسان کو زندگی گزارنے چاہیے وہ اصول یہ ہے کہ جب دونوں طرف مسئیبت ہو تو جو بڑی مسئیبت ہوتی ہے اس کی وجہ سے چھوٹی مسئیبت کو برداشت کیا جاتا ہے تو اگر کسی خاتون کا شہر اس طرح ہے اور وہ سمجھتی ہیں کہ علیدگی لینے کے بعد میں اس سے زیادہ آزمائشوں میں آ جاؤں گی ابھی کم از کم سہارا ملاوا ہے گھر ملاوا ہے نان نفقہ مل رہا ہے اور زنا سے بچیوی ہوں لوگوں کی تانو تشنی سے بچیوی ہوں لیکن اگر علیدگی ہو گئی تو دوبارہ اس سے اچھا میاں ملنا ممکن ہی نہیں ہے یا بہت مشکل ہے یا آزمائشوں میں پڑھ جاؤں گی تو پھر something is better than nothing لیکن بارحال شہر کو پھر بھی گناہ ہوگا کہ وہ بیوی کی اجازت کے بغیر نسل کیوں روک رہے ہیں